موسیقی کیونکہ جو کوئی یسو کی پرستش کرتا ہے بندگی کرتا ہے یسو اس کے لیے اپنا آسمان کھول دیتا ہے کیونکہ پربی یسو جو کھو بجن گاوہ ہے شیوہ کرے اس کے لیے تمام گانی برکت دے اور دنیا میں کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو آپ سے وعدے کرے اور ان وعدوں کو پورا کرے لیکن یسو مسیح جو وعدہ کرتا ہے وہ اسے پورا کرتا ہے پرپربی یسو جو وچن کرے وہ آپ پورا کرے آمین مطی کی انجیل کے اٹھائیسویں باپ کی بیسویں آیت میں لکھا ہے سنت مطیر انجیل میں آئیں اٹھاویں آدیا میں آئیں پرسنگ میں لکھوڑ ہوئے اور ان کو تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ ہوتاں بیڑوں ہوں آمین آمین دنیا میں لوگ بادے کرتے ہیں دنیا میں انہیں ملک وائدوں کرے ہیں دنیا میں لوگ قسمیں کھاتے ہیں دنیا میں انہیں ملک ہون لے آپ کو حسین باغ دکھاتے ہیں آئیں تھونا ایک پھوٹرو باغ بتاوے لیکن وقت کے ساتھ ان کے وعدے جھوٹے پڑ جاتے ہیں پر وقت ترے بیڑے وہ کھوڑے ہوئے رہے وقت کے ساتھ لوگ بدل جاتے ہیں آئیں ٹیم آوے گھڑی آجرے ملک مٹی جے آگا لوگ اپنی بات سے پھر جاتے ہیں آئیں ملک آپ ری بات پھرے آگا لیکن یسو مسیح کوئی آدمی نہیں پر بھی یسو کوئی آدمی کونی ہے کہ وہ اپنی بات سے بدلے کہ وہ آپ ری بات پھرے کہ جو کچھ وہ کہے وہ پورا نہ کرے کہ جگہوں کہے وہ پورا نہیں کرے بلکہ یسو مسیح جو کہتا ہے اسے پورا کرتا ہے بلکہ پر بھی یسو جگہوں کہے وہ پورا کرے آمین اور یہاں پر یہ لکھا ہے کہ جو کوئی یسو کا شاگرد بن جاتا ہے جو کوئی اس کے پیچھے چلنے لگتا ہے جو کوئی لارے بین لگتا ہے ہر کوئی شخص ہر ایک منق جو اس کے پیچھے چلے جو کوئی لارے بھے جو اس کی باتوں پر عمل کرے جو کوئی باتوں پر گوھر کرے جو اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کرے جو کوئی باتوں پر آپ پر زندگی میں ہی نہیں لیاوے یہ وعدہ ان کے لیے ہے اے پویتر ساسن وائدہ کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا میں کبھی تجھے نہیں چھوڑوں گا یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ اگر تیرے حالات برے ہوں گے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا میں جب سلاب آئے گا تب تجھے چھوڑ دوں گا بلکہ بائبل کا یہ وعدہ ہے بلکہ پویتر ساسن وائدہ کہ جب تُو آگ پر چلے گا تو میں تیرے ساتھ رہوں گا آگ کا مطلب ہے جب تُو مشکلوں میں سے گزرے گا بہاڑی تو مقصد ہے کہ آپ پریشانی مشکلاتوں آوے جب تیرے حالات برے ہوں گے جب اپنا حالات کنہ ہوئے جب سلاب اور تفان آئے گا جب میں تفان آوے یسو کہتے ہیں میں تیرے ساتھ رہوں گا اس ورکے کہ انترہ بھیڑو رہیں لکھائے جب تُو ندیوں کو بور کرے گا ندیوں کو پار کرے گا لکھوڑا کہ جب تُو موٹے موٹے دریہ سی چیزیں جو آپ کو دُباتی ہیں یعنی کہ چیزیں جو آپ کو بودھا ہوئے ہیں کہتے ہیں دُبانے والے دنوں میں بھی میں تیرے ساتھ رہوں گا لیکن یہ بادہ پر اے وچن ہے ان کے لیے ہے جو اس کے پیچھے چلتے ہیں جو اس کی پیر بھی کرتے ہیں جو کوئی اس کی بات مانتا ہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو وہ لگائی ہوئے یا مرد ہوئے وہ کوئی بچہ ہو یا کوئی بڑا ہو وہ کوئی باری ہوئے یا کوئی موٹو ہوئے بڑا ہو یا کالا ہو کوئی کارو ہوئے یا گورو ہوئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کہیں فرق ہونے پڑے بھائی جو کوئی اس کی بات کو مانتا ہے جو کوئی اس کی بات کو مانتا ہے جو اس کو اپنا خداوند مانتا ہے جو کوئی اسے اپنا پربو مانتا ہے جو کہ کہتا ہے میری زندگی کا سب کچھ تو ہے اس کے لیے بائبل کا یہ وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے بولے ایشور اپنے وعدوں سے پھرتا نہیں ہے اور اس کا وعدہ آج دوپہر آپ کے لیے یہ ہے ایشور آج رو بے پر رو جو کوئی تو ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا وہ آپ کی وہ آپ کی امیری یا گریبی دیکھ کر آپ کے پاس نہیں آتا بلکہ وہ اس لیے ہی آتا ہے پڑھو یہ دعاوے ہے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں کیونکہ تھے ہوئے ہوں پریم کرو اور آپ کے پریم سے زیادہ کیونکہ تھا رہے ہوں پریم وعدیق وہ آپ سے پریم کرتا ہے ایشور تھو پریم کرے بے شمار پریم کرتا ہے جام گھڑوں پریم کرے ہیں اور آج کے دن آج رہ دن اپنے پریم کی وجہ سے آج رہ پر اپنے پریم رہ کرے اپنی محبت کی وجہ سے اپنی محبت رہ کرے وہ آپ کے درمیان یہاں موجود ہے وہ آج آپ بیڑوں ایت گیت ہیں وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ رہا وہ تھاں کئی کن موگے نہیں وہ صرف ایک چیز مانگ رہا ہے وہ تھاں صرف ہیک چھے موگے ہیں آپ کا نام کچھ بھی ہے تھارو نو تھارو نو کئی بھی ہے وہ آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہے تھارو نو لے لے کہہ وہ کہ مجھے صرف تُو چاہیے کہ میں صرف تُو کھپے ہے میرے پاس آو میں کہ جے آو میں تجھے بیٹا بنانا چاہتا ہوں وہ تھاں اور ڈیکرو ٹھان چاہوں میں تجھے بیٹی بنانا چاہتا ہوں وہ تھاں ڈیکرو ٹھان چاہوں میرے پاس آو یہ خدا کے دل کی آواز ہے اے پربی یسور دلری آواز ہے ایسی باتیں دنیا کو کوئی خدا ہم سے نہیں کرتا ایڑے باتیں کونی دنیا میں آپ ہم کون کرے ایسی باتیں یسور ہم سے کرتا ہے جیڑے باتوں ایشور آپ ہم کرے وہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہتا میرے پاس آو میں تجھے بیٹا بناؤں گا کونی آپ ہم نہیں ہو کونی کہہ کہ تُو مارک دیا دھونتا میری بات ایک دفعہ ایک شخص سے ہو رہی تھی پیش صاحب کیوں جگرے ماری بات ایک بھائیوں ہو رہی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ جو میں کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں بہت اچھا کرتا ہوں کہ وہ جگو کروں جگو ہو چاہوں کہ وہ تمام سٹھو کروں وہ میں نے اسے ایک سوال کیا پیش صاحب وہ ایک سوال کی نو میں نے کہا جو کوئی مذہبی کام تُو کرتا ہے وہ بڑے اچھے ہیں پیش صاحب کہ جگو تُو مذہبی کام کرے وہ تمام سٹھا ہے لیکن میں نے کہا بھائی میں تُسے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی ہوں تھے میں ایک سوال کرنے چاہوں گا کہ کیا تیرے خدا نے کبھی تجھ سے یہ کہا کہ کنے بتانے پربی یسو اے کہو یا تیرے پربیتر شاستر میں لکھا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یا تھارے پربیتر شاستر میں لکھوڑا کہ میں تجھ سے پریم کر رہا ہوں وہ اپنا سر پگڑ کے بیٹھ گیا وہ آپ رو ماتو یہاں جالے ہو بے رہے ہو اس نے کہا کہ میرے خدا نے کبھی بھی ہوں اس سے کہ نہیں میں ہوں یہ نہیں کہا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں وہ مجھ سے قربانی مانگتا ہے وہ چھلیاں مانگتا ہے بیہوں مانگتا ہے بچھڑیاں مانگتا ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یہ کیسا یسو ہے کہ صرف یہ کہتا ہے کہ صرف ایج کہہ کہ مارو منہ تھا کئی بھی کون کا پیسار میں نے صرف تُو کھپ ہے تُو میرے پاس آجا تُو میرے پاس آجا تُو میں کر رہا رہا آج جو کوئی یسو کے پاس آجاتا ہے یسو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے یہ خدا کا وعدہ ہے دنیا کے آخر تک جب تک چاند اور سورج ہیں وہ آپ کے ساتھ رہے گا اور اس کے بعد بھی اس کا یہ وعدہ ہے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تُو بھی ہوگا آئیے اپنی آنکھوں کو ہم بند کریں آئیے آپ یہ آنکھیں بند کرو اور آنکھیں کہیں پیارے یسو مجھے برکت دے آئیے آج کوئی اور ایشور مہنے برکت دے شکر گزاری کریں یہ سکی یشور تار شکر کر رہا ہوں کہیں تیرا شکر ہو کہ تُو نے اپنی نگاہ میرے گھرانے پر رکھی ہے کوئی اور ایشور تار شکر ہے تیرا آنکھیں اس کے مرے گھر تے رکھیں تیرا شکر ہو کہ تیری آنکھیں میرے بار بچے پر ہیں کہ تیرا شکر ہے کہ تیرا آنکھیں اس کے مارے بانی ہوتے ہیں تُنhanہ مجھے نہیں چھوڑا اور تم مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا یہ میرا ایمان ہے اور ایمان میرا مضبوط ہے کہ پربو یسو توں میرے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ رہے گا آج بھی ہمیشہ تک تم میرے ساتھ ہے روح القدس کو موقع دیں کہ وہ آپ کے دل پر آج شام آج دوپہر اپنی قدرت کو ظاہر کریں کہ تھوڑ دل اور مہینے آج بیپار ٹیمرے مہینے ذرا سوچیں اگر آپ کی زندگی میں گناہ ہے تھوڑا سوچو کہ اپنی زندگی میں کوئی گناہ ہے تو آج شام اس گناہ کو اپنے اندر سے باہر نکالیں تو آج شام رہوئے گناہ نے اپنے زندگیوں کو باہر کٹو اگر آپ کے دل میں بے ایمانی ہے جیکنہ اپنے دل میں بے ایمانی ہے اس بے ایمانی کو باہر کریں اگر آپ خدا کو چھوٹا سمجھتے ہیں جدے آئیشور نے تیرنی نیو ہم جو تو یاد رکھیں آج آپ نے اس کو بڑا بنانا ہے تو یاد رکھو آج تیرنی موٹو ٹھانو ہے اللہ 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 اللہ